السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وموالہ مباد محترم ناظرین اکرام جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں سب کو یہ پتا ہے کہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر جو اسلام کے ارکان ہے اس میں جو پانچ وار اکن ہے اس کی ادائیگی ہوتی ہے اور پوری دنیا سے وہ سارے مسلمان آتے ہیں جو صاحبِ استطاعت ہوتے ہیں اور اپنے ملک کے جو کارروائیہ ہوتی ہیں اس کو کرنے کے بعد جب وہ آخری مرحلے بر پہنچتے ہیں اور جب ان کی منظوری آتی ہے تو اس سے بڑی خوشی کا موقع اور کوئی نہیں ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی آنکھوں سے خانے کعبہ کا دیدان کرتے ہیں دنیا کا ہر مسلمان آسی ہو گنہگار ہو کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو لیکن اگر اسے یہ خوش خبری دے دی جائے کہ آپ خانے کعبہ کی زیارت کرنے والے ہیں تو میرے خیال سے اس سے بہترین اس کی زندگی میں کوئی موقع یا کوئی مومنٹ ایسا نہیں ہوگا جس کو یاد رکھتا ہو ہاں وہ اس بات کو ضرور یاد رکھے گا کہ مجھے اس دن فلا آدمی نے خانے کعبہ کو دیکھنے کی خوش خبری دی یا او دن میری منظوری آئی وہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ ہمارا قبلہ ہے جہاں جس کی طرف جس قبلے کی طرف پور دنیا کے مسلمان اپنا روح کر کے نماز ادا کرتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں آج کا دن یوم تربیہ ہے آج یوم تربیہ ہے آٹھ زلجہ ہے سارے حجاج اس وقت منہ میں ہوں گے اور وہ زہر آسر مغرب عشاء کی نماز وہاں ادا کریں گے ہر وقت پہ اس کی نماز ہو کی نماز اور وہاں پہ قصر نماز ادا کی جاتی ہے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں میں عرفہ کی بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت بہت خوش آتا ہے اللہ تبارک و تعالی غفار ہے غفور ہے رحمان ہے رحیم ہے اپنے بندوں کو وہ بہت معاف کرتا ہے ہر رات سمایہ دنیا پر آتا ہے اور پہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا وہ اسے معاف کرتا ہے ہے کوئی بخش اس طلب کرنے والا کہ مجھ سے بخش دو ہے کوئی مجھ سے جنت کا متلاشی کہ مجھ سے جنت دے دو ہے کوئی جہنم سے رہائی مانگنے والا کہ مجھ سے جہنم سے رہا کر دو یہ اللہ تبارک و تعالی ہے اس کی بخش اس عام ہے کشادہ ہے وہ جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے جتنی روزی سے نواز دے مرمائی اور دوستو ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل ہے یہ کرم ہے یہ احسان ہے اس نے ہمیں بہایات رکھا ہے اور اس کے بعد ہماری اور آپ کی زندگی میں وقف وقفے کے ساتھ ایسے مواقع فراہم کرتا رہتا ہے جس کو غنیمت سمجھ کرتے اپنے گناہوں کو ہم بخشوا سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور رمضان کے روزے چونکہ ہمارے پر فرض ہیں اسلام کا چوتھا رکن بھی ہے جب ایک مومن تیس روزے یا انتیس روزے جب بھی کمپلیٹ کر لیتا ہے تو یہ تو خیر ایک مہینے کی بات کہ آپ نے ایک مہینہ روزہ رکھا اللہ تعالیٰ ایک مہینے آپ کو عجر دے گا اور روزے کی جو فضیلت ہے نا وہ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا کہ یہ حدث ہے قدسی ہے کہ ابن آدم کا حرم اس کے لئے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا مگر بوزہ تو میرے لئے اگر یوں دیکھا جائے تو تمام آمال اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہیں لیکن اس کو سپیشل اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور میں اس کا بدلہ دوں رمضان کا روزہ آپ نے رکھ لیا اس کے بعد شوال کا جو مہینہ آتا ہے جتنا بڑا کرم اور فضل اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں اور مسلمانوں کے خوشخبرش ملائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بنا کہ من ساما رمضان ثم اعتباہ سکتا من شوال کانا کسیام دہن او کما قال علیہ السلام کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھ لیے اور رمضان کے بعد اس نے چھے روزے شوال میں رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا سبحان اللہ صرف چھے روزے آپ رکھ رہے ہیں اس چھے روزے رکھنے کے بے عوض میں رمضان کی روزے رکھنے کے بعد تبانے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے وہ پورے سال گویا کہ آپ سائن ہیں اور اس کا بدلہ دیو اسی طرح سے یومِ آشورہ ہے اس کا ہم روزہ رکھتے ہیں تو پچھلے ایک سال کی گناہ ہمارے معاف کر دی جاتے ہیں ایک روزہ پچھلے ایک سال کی گناہ ہم معاف کر دی گئے ہیں وہ دن جو کل آنے والا ہے بہت مبارک دن ہے حج اسلام کا پانچوہ رکن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اہمیت کو اجا کر کرتے ہوئی وہ کہا الحج و عرفہ الحج و عرفہ حج عرفہ میں وہ خوف تھے یعنی اس کی اتنی فضیلت ہے اور اسی عرفہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الدعا دعا یوم معرفہ و خیر ما قلتو انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا له الملک والہ الحمد وہو علاقوشہ سب سے بہترین دعا سب سے بہترین دعا وہ دعا ہے جو عرفہ کا دعا ہے جو عرفہ کی دعا ہے خیر الدعا دعا لہم معرفہ و خل ما قلتو انا والنبیون من قبلی بہترین وہ ہے جو قیلے نے کہی ہے اور مصرح پہلے تمام انبیاء اکرام نے کہی ہے کونسی دعا ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا له البلک والہ الحمد وہو علاقوشہ اس لئے ہمیں اس دعا کو کسرت سے پڑھنی چاہیے آپ حج کو گئے ہیں حج کو نہیں گئے ہیں لیکن اپنی دعاوں میں اس دعا کو کسرت سے پڑھئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک والہ الحمد وہو علاقوشہ ایک بندہ جب اس دعا کو پڑھتا ہے تو تمام معبودانے باطلہ کا امکار کر رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے له الملک والہ الحمد تمام قسم کی بادشاہت ملک اللہ تبارک و تعالی کے لئے حمد تعریف اور بڑائی اور مذہر کی اللہ تعالی کے لئے ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ اللہ تبارک و تعالی حد جیس پر قاتل میرے بھائیوں اور دوستوں عرفہ عرفہ کا روزہ کب رکھنا ہے اس کے بارے میں محتسین کے بیچ میں اختلاف ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب عرفہ ہوگا عزدیب رکھنا ہے لیکن جمہور علماء اکرام تقریباً اس طرف گئے ہیں کہ آپ کے ملک میں جس حساب سے نو ذلحجہ ہوگا اس حساب سے وہاں پر روزہ رکھنا ہے ان کی توجیح کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہوں جہاں پر نو اگر تاریخ نو ذلحجہ جہاں پڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہاں دس ذلحجہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے تو اگر وہاں دس ذلحجہ ہے تو وہاں پر عید کی عید کا دن ہوگا تو وہاں پر کیسے رکھیں گے روزہ اس حساب سے لیکن بہرحال علماء کے بیچ میں اختلاف ہے اگر کوئی شخص یہاں کے نو کے حساب سے روزہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ خیر ہوگا لیکن جو جس کی طرف میں بھی مائل ہوا اور جو کچھ مہنے پڑھا اور جو قلمات میرے پاس سے ان میں آئی وہ یہی ہے کہ اپنے یہاں چانچ کے حساب سے روزہ رکھنا چاہیے اگر آپ ہندوستان کے اندر ہیں تو میں خیال سے جمعہ کا دن نو دلجہ کا ہوگا تو آپ جمعہ کو انشاءاللہ وہاں روزہ رکھیں اس کی فضیلت کیا ہے فضیلت بہت اہم ہے میرے بھائیوں صرف ایک روزہ رکھنے آپ کو صرف ایک اس کی فضیلت کو سننے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے ارشاد سرمایا کہ سیام یوم عرفہ احتسبو اللہ ونیکفر السنہ اللہ وَالسنہ اللہ ونیتی باہت سبحان اللہ یہ حدیث صحیح مسلم اندار موجود ہے حدیث الرنبی اس کا اتقuguہ ہے یہ اللہ کے رسول نے فرمایا استعمال اللہ ونیکفر السنہ اللہ ونیتا بتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتا ہے عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یعنی ایک سال جو گیا وہ اور ایک سال جو آنے والا ہے وہ ایک دن کے روزے سے آپ کے سارے گناہ معافت ہم لے گئے اس لیے یہ موقع ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے اگر آپ اس لائق ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکیں تو آپ ضرور روزہ رکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل کے بعد آپ کی زندگی نہ رہیں یہ ہو سکتا ہے کل روزے کی حالت ہی میں آپ کے آخری آپ آخری سانس لے لیں تو اس لیے ایسے مواقع جو ہماری زندگی میں آتے ہیں ہمیں ایسے مواقع کو نہیں چھوڑنا چاہیے ایسے موقع کو گنیمت سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ دعا کرنے چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلائی ہے اگر ہم اس دن کا روزہ رکھ لیں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی لوگوں کو دکھاوے کے لئے نہیں یا لوگ کیا بولیں گے کہ عرفہ کا روزہ بھی نہیں رکھا اگر یہ ہے کہ لوگ کیا بولیں گے کہ عرفہ کا روزہ بھی نہیں رکھا تو مجھ رکھیں کوئی بھی کام کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے لئے کیجئے عبادت چھوٹی ہو بڑی ہو کوئی بھی عبادت ہو صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے ہونی چاہیے اور وہ ہماری عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی پوری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنے توفیق بتا فرمائے اور یہ جو روزہ آ رہا ہے ہاں اور ایک مات ناور پتلاتا چلوں کہ یہ جو عرفہ کا روزہ ہے یہ خجاج کے لئے نہیں بلکہ غیر خجاج کے لئے مسلمان ہے واجب بھی نہیں اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ کو نہیدار بھی نہیں ہوں گے اور اگر کوئی شخص نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو بہت زیادہ رہے ہیں یار آپ نے روزہ نہیں رکھا رفا کا بلکہ اس کو حقارت کے لگاہوں سے دیکھنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جس کو اللہ تعالیٰ 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 دے وہی رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کل کا روزہ یعنی عرفا کا روزہ رکھنے کی توفیق کا فرمائے اور ہماری پچھلے اور اگلے کنہوں کو معا فرمائے وصل اللہ وعلا نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا وبرک اللہ وفید